اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں اس ٹرونہ ویف کے دوران ہیڈیٹ سے ہوں گے تو آج ہم لگ یہ اروڑا شیڈر بنا سکھیں گے میں باقی سین کا آپ کو بیسک بریک ڈاؤن دے دوں گا کیونکہ اس کے پر میں پہلے ٹوریلز بنا چکا ہوں تو اب شروع کرتے ہیں تو اب یہ سین میں دیکھیں اس کا ٹوریل میں نے لنک پر جو شیفر میں دیا ہوگا کیونکہ وہ میں پہلے بنا چکا ہوں سٹار شیڈر بھی اسے میں بنا سکھایا تھا یہ چاند جو ہے اسے میں بنا سکھایا تھا اور اسے سٹوریل میں میں نے ہرائزن بھی بنا سکھایا تھا فرق بس یہ ہے کہ وہاں پہ جو سٹار ہے وہ ایک حاف سرکل میں تھا اور یہاں پہ فل یو بی سپیر کے نئے سٹار ہیں اور ہرائزن سکے اندر سٹار سے بار تھا ہاں پہ ہرائزن سکے اندر ہے تو یہ تو ہو گیا 임ٹسکیپشن میں سے پہلے ہیں تو آپ کو ایک چھاپ دیشرین میں ہوا کریں اسے ضرور دیکھیں گے cellphone اگر آپ اپنی Additionally ڈالنت bioocksٹ بیٹھانایوں کو قلوبنٹ بیٹھانا اس بیٹھانا شcoز одна کے اندر تو اپنی seaweedberry یار Carbon Markt خطے ہیں لیکن ایڈا ہوںparents اس کے اندر آپ کو پخت نظر چاہیے گا ٹھیک ہے canion select کر لیجئے گا اور جو random seed value ہے وہ 7 ہے اور جب اسے call کریں گے تو اسی وجہ کو کلک کریں گے گا اور میں اسی وجہ کو کلک کر ٹھیک کر دیکھیں وہ settings گھائے ہو جاتے گے تو آپ نے canion use کرنا ہے اور اس کا random seed number 7 use کرنا ہے اور جو material استعمال ہوا تھا اس کے لئے وہ میں آپ کو دکھا رکھا رہتا ہوں آپ اس کو ویڈیو پاس کر کے وہ material create کر لے گئے بلکل basic material ہے اس کے لئے میں اس کے لئے پر ٹائمسپینڈ نہیں کروں گا ٹھیک اس کے لئے ہم تو کب aurora اپنا نہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے وان دبا کے front view میں چلے جائے shift a mesh plane rx 90 اور پھر ctrl a to apply rotation اب اس کی base rotation یہ ہے tap دبائیں اور g g x سے اسے side کے اوپر move کر لیں ٹھیک اور پھر اس کے sides اس کی یہ جو edge ہے اسے select کر لیں اور g x سے side کے اوپر لے جائیں ٹھوارسہ اور لے جاتے ہیں اور پھر ctrl r دمائیں اور یہ جو loop cuts ہیں یہ اسے کافی ہوں گے اسے کر لیں اور پھر سے ہم لوگ shift کر کے duplicate کر لیتے ہیں اور اسے میں second کا دے جاتا ہوں اسے کے لئے ابھی کے لئے پہلا اسے use کریں گے تو پھر اس کے بعد ہم چاہیئے shift a curve bezier اسے بھی اسے بھی اسے ملکے tab divided mor میں چل جائیں رائٹ کر کے subdivide کر لیں اور s x x اس کے اوپر scale کر لیں اور پھر g x کر کے اس کا یہ یہ پوائنٹ ہے یہاں سے میں دکھا رہتا ہوں اسے کو سنٹر پوائنٹ ٹھانے پاینٹ اس کے لئے سنٹر پانٹ ہے جو اس سے آپ کو stop آجاتے گا جب یہ blue ہو آئے تو پروپورشنل لائٹنگ ہونے اور دو باقے پر شپ لوٹ کر دکھتے ہیں اس کے لئے آپ سفیریکل چاہتے ہیں جو مجھے چاہتے ہیں آپ کی مجھے سے مجھے سے میں سفیریکل میں بھی سفیریکل کر رہا ہوں اور جی سے ہیوں میں سے روٹیٹ کرتا ہوں اور اس کے ساپ سے پھر جو میش ہے وہ بھی میش ہے اس کے ساپ سے دی فارم ہوتی جا دیا اتنا حاصل میں بس سلکا بل کا سیچن چینج کر رہا ہوں گا کے گھر ویړی اور میں کھر اللہ leون اپلائے کریں گا وہ ہے سب ڈیوژیوژن سرفیس موڈی فائر دو لیول ہے؟ اور اس کے بعد سب سے اینڈ میں اس کو لاستے ہیں میں چاہتے ہیں کہ یہ شروع سے ہی پھل سے جاتی ہیں سا آمیuer اپلی جے گا یہ بھی میں مائنس 300 کے لئے کر رہا ہوں اب یہ دیکھیں وہ بلکل شارٹ سے ہی پسطہ ہوتا ہوں گی تو میں ایکس کو اسٹر نہیں کرتا اور نورملس کو بھی انکار رہا ہوں گی یہ شیٹنگ جو ہیں آپ کو دیفرنٹ شیپس کے لئے دیفرنٹ آپ کو یوز کرنے پڑے گی یہ میں آپ کو ابھیسٹل ہی سمجھا سکتا کیونکہ دیپینٹ کرتا ہے جسٹا کی شیپ ہوگی ساپ سے لگ آپ کو شیٹنگ کرنے پڑے گی تو تو اس کے بعد ہم لوگ اس کے اوپر ایک مٹیرل پہلا دورا کے دو مٹیرلز ہوں گے پہلا مٹیرلز باننا شروع کرتے ہیں ایک تو میں اب شیڈر اٹھامر چیزا جاتا ہوں پرنسپل بی ایس جیف کو ڈیلیٹ کرتے ہیں میں چاہیے ہوگا ایک مک شیڈر اور اس کے لئے آپ بلوم اور ایم بی انٹرکلیشن چک آن کر لیں بلوم سو زگوش ہوگی ہے تو میں بے بہترین ہے کہ میں پہلے آن بھی بہترین چاہیے ہوگا پھر ایک امیشن شیڈر ایک کالرامپ 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 کو فیک کھتے ہیں امیشن کو اس کے اوپر سرندر ڈیو میں جا کے دکھتے ہیں اور اس میں بہو اور اسے میں بہو بلوی شکین ٹائپ چاہے جو کھر ہوتا ہے وہ دیکھ رہتا ہوں اس کی سٹرنچ میں ڈی گارڈ ہوتا ہوں اور یہ اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا ایک gradient texture اور اس کا جو blend mode ہے وہ ہوگا alpha blend اور shadow mode none کیونکہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ shadow mode کچھ پھی رکھنے سے problem میں ہوتا تھا کہ وہ shadow اور روڑا کا نیچے زمین کو پڑھا رہا ہوتا تھا اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا noise texture اور separate xyz تو اس کے اس میں ایک ستا رکھنے پاستہ آتا ایک 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 ستا رکھنے پاستہ کچھ رہا ہے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی ایک mapping node اور ایک texture coordinate node اس کے بعد آپ نوائز کو اجیسٹ کرنے کے یہ نوائز ہر لکس ہم کی شیپ کے لئے آپ کو لکسی کے سا اجیسٹ کرنے پڑے گا یہ یاد اکشیے گا تو اس کے بعد اب کیونکہ ارورا سٹران ہی ہوتا کہ بلکل شارپ اجیس اس کے ہموں پر ہونے چھے تو اس کو ٹیکل کرنے کے لئے ہم لوگ اب اس مٹیل کو اجیسٹ کرنے کے سیمپل سا ہی ہے لیکن وہ آپ کو ہر شیپ کے لئے تو کیونکہ نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ ایک ہی بار ماسٹر نہ لیں تو وہ اس آپ کے لئے ہی ہو جائے گا تو میں ایک ہی بار ماسٹر بنان کو سکھا دوں گا تو اس کے لئے میں چاہیے گا شیفٹ اے میکس شیڈر کو چاہیے اور ایک ٹرانسپرین شیڈر بھی چاہیے اور کلر ریمپ بھی اور یہ کلر ریمپ اسے تو اسے اجیسٹ کرنے کے لئے ریکھیں جو رکھئے ریکھیں جو بیچ وہ لائنس بند ہوتی تھی اور ایک ہیreme بھی کم کر دیتا ہوں ایک ٹرانسپرین کا چکل کر لیتے ہیں اور جو ڈیٹیل ہے وہ ٹل کٹتے ہیں ابھی یہ جو کمپلیٹ سار بھی اثر بات نہیں ہوا بھی کے لئے تو ایک ٹل ریمپ خونکرم ہم لوگ بھی ہم لوگ بھوم کرتے ہیں تو ابھی کمپٹیٹ سار بیس اس کے فیکٹر ممیں ڈالتے ہیں ٹھیک یہ Mix structure میں چاہیے ہوگا یہاں بے plugin کرے ہیں یہاں بے plugin کرے ہیں اور جو باقی یہ ہے جسٹ اپ gradient texture اور سپرے راکے سپرے xyz کرے دوں shift mình ڈبلیٹ کریں ٹھیک اور جو mapping node ہے یہ اس کے ساتھ بھی ایک ایک تک کر لیں یہاں mapping node ابھی بہت ساری اسمار ہوگی سپرے راکے لیے ہم لوگ اس کے ایکس ساتھ لگا جاتے ہیں مجھے لگتے بات میں 체اند کرنا بہتے envision وعدہ جنگ مگ What iووجود تو ابھی جو Color ramp ہے تو جو qui ہلی نل میں اس جب وائوٹ چاہے جنہوں کی میرے کرنے کے نل دائے인가 اس جب پہلے سات کو پچھے آخر یک profان تو پھر ہم لوگ اس کے نور ایک اور ایڈ کریں گے کہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ دونوں ایڈیس شارپ اتنیہ لگیں اس لئے ہم لوگ بلیک کر رہتے ہیں تو یہ دیکھیں دونوں سائٹس اپ تھوڑی پرانسپارنسی فیل دے رہیں گے تو اسے انیمیٹ کرنے کا ایک یہ ہوگا جو آپ نے دیکھا تھا پہلے میں آپ کو ٹوٹرل میں دیکھایا تھا کہ یہ والے جو انیمیٹ کر رہا ہی ہوتی ہے اس کا ٹرک کا یہ ہے کہ آپ کی فریمز استعمال کریں گے ٹھیک ابھی فریمز زیرو کے پر ملک سے لے جاتے ہیں اور میں اس سے زیادہ موک کر رہا ہوں تو جو بلیک والا ہے سیگے سلائیڈر آپ اس کی پوسیشن کے اوپر آئی کلک کریں ٹھیک اور میں کہتا ہوں فریم سکسٹی کے اوپر یہ سارا اس طرف موک کر چکا ہوگا اور پھر میں آئی وہاں پر دوبارہ ہوتا ہوں اب میں جب اس اپلے کروں گا دیکھئے گا ٹھیک تو اسے انیمیٹ کے نکر دکھتا ہی ہوگا میں بھی کلے کی فریمز کلیر کر رہا ہوں ٹھیک لیکن اوپر سے وہ بھی کافی شارپ سے لگ رہی ہے اور اوپر میں لگا انیمیٹ کے نکر زیادہ بڑے گی تو یہ ہی سیٹ اپ جو ہے یہ ہی ہم لوگ پھر سے کوپی کریں گے ٹھیک کر لیں مجھے لوگوں کو اوپر لے جاتے ہیں اسے اس کے نکر فلاگن کر دیں اسے اس کے نکر فلاگن کر دیں اور پھر اسے اس کے نکر فلاگن کر دیں مجھے سپریٹ ایکس و ایزی بھی ہمیں کچھ سے چاہیے ہوگی مائپن کے اسے اسے ساتھ پلاگن کر دیں کیونکہ اس بار ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ز ایکسس ہے یہ اوپر نیچے والی یہ دیکھیں شارپ شاری ہیں انہوں چاہرے ہیں وہ بھی شارپ نہ ہو تو ز ایکسس والی کو پلاگن کر دیں ویکٹر کے ساتھ میں اسے اتنا موف کر رہتا ہوں تو یہ دیکھیں اب وہ اوپر نیچے سے بھی شارپ ہوگا ہے لیکن سمجھلے اس را میں نے اس والیگ کیا تھا یہ دیکھیں ابھی کافی ریندم آئس ہے تو اگر آپ اسے یونیورسل تھوڑا بنانا چاہتے ہیں مطلب آپ جس طرح اس کی بھی شیپ تھے تو اس کے لئے آپ کو بار بار جسٹ نہ کرنا پڑے تو اس کے لئے آپ ایک اور بار سے دوپلیکٹ کر دیں اس سیٹ اپ کو دوپلیکٹ کر کے اوپر لیں اس مائپنگ نورٹ کو دوپلیکٹ کر لیں اور ہم لوگ ابھی کون کون سے ایکسس کر چکے ہیں ایکس کر چکے ہیں ایکس کر چکے ہیں تو اپلوتا ایکسس جو رہا گیا ہے وہ وای ہے تو اگر بائی چاہتا ہم لوگ اس مٹریل کو کسی اس طرح کی شیپ کو بھی خاص بھی کریں گے تو تب بھی یہ چال جائے گا تو آپ ڈیفرنٹ کلرز بھی ڈیوز کر سکتے ہیں میں آپ کو بہت ٹھیکہ سمجھا رہتا ہوں اسے پہلے کہ میں بھول جاؤں اس کا ٹھیکہ بھی بہت سمپل ہی ہے اکسر لوگوں کا تو پتا ہی ہوگا کیا میں کرنے والا ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو چاہیے ہوگا اس کے لئے ایک noise texture اور ایک color ramp لے لاتا ہوں اور ایک noise texture لے لاتا ہوں اس کی mapping node اور texture کو انسانوں سے اس کا scale کافی اب کچھ اٹھا اور ایک لگا تو ایک ٹھیک ہے اور کلرز آپ کوئی سے بھی دو کلرز لے لیں جب آپ کو لگتا ہے aurora like لگیں گے ایک ہی blue ہو گیا اس کے لئے اپرپلے ساکل استعمال کر رہتا ہوں ان دونوں کو کافی close آپ رکھیں گے تو آپ دیکھیں گئے یہ دیکھیں ریندم سے کلرز سے آ رہے ہیں اور جو دوسرا method ہے وہ جیپسی کار والی اور اورا وہ میں آپ کو اب سکھاؤں گا ابھی کے لئے دونوں کو ہائٹ کر رہتا ہوں اور سیکنڈ والے کا آپ شو کر رہتے ہیں تو اس کا سکھ کار یہ ہے اپنے solid mode واپس کر رہتا ہوں ابھی اسے بھی واپس ہائٹ کر رہتا ہوں اب اپ ایک shift a کریں اور ایک icosphere لیں اس کی subdivisions کام کر دیں tap کے z wireframe edge select mode اور d select b سے box select کار کے نیچے والے ہوں گا select کار لیں x ڈلیٹ کر اپنے x x ڈلیٹ کر دیں 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 ڈلیٹ کردیں ڈلیٹ Avi i.Dに ڈلیٹ کردیں check jak ڈلیٹ کر دیں ڈلیٹ کر دیں ڈلیٹ اس کے پر ڈلیٹ کریں óp Mann x Convert to Curves from Mesh Text اب یہ Curves بند گئی ہے اس نے Curves کو reflate کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اس طرح سے کافی سانی ہو جاتی ہے اب جو 2nd والی ہے اسے میں اس کے بدل میں وہ اور والمٹیر اپلائے کرتا ہوں اور 2nd والی ہے اس کے اوپر بھی ہم لگا اسی طرح سے کرواند رفعر اپلائے کریں گے یہ بڑھا ہو گیا تو اسے ایڈٹمٹ فورڈ میں جا کے تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا کر رہا ہے اب یہ سرگی شیئر بند گئی یہ بھی 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 بڑھا ہی ہے لیکن بیسی کا ڈیو پہ سمجھ میں آیا ہوگا تو اس طرح سے آپ الگ الگ شیپ سو بھی بنا سکتے ہیں اس کے پر بھی آپ سب دین سفرس موڈفائر اپلائے کر لیں دو لیول کے اوپر ویف موڈفائر اپلائے کر لیں ویف موڈفائر کے آپ کو کچھ سیٹنگس جیفرینٹ کرتے پیڑیں گی ابھیسلی اس کے پر بھی مسلاہ رہا ہے کہ وہ سٹارٹ لیٹ ہو رہا ہے تو اسے بھی مائنس سری ہندرڈ یا سا کچھ کچھ کر لیں سپیڈ سپیڈ 0.1 تقریبن ہر قسم کیلی سے ہی چلی ہے میرے نظر میں باقی یہ ہے کہ ایکس وائی ای نورمل سا پیوز کنا جاتے ہیں تو امیر آپ کو کچھ سیکھوں کو ملا ہوگا تو پلیس کنل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ